میں صدر مملکت سے درخواست گزار ہوں کہ وہ علامہ اقبال کی شخصیت شاعری اور فلسفہ پر لکھی جانے والی بہترین کتب کے مصنفین کو صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کریں اور میں ایوارڈ حاصل کرنے والے مصنفین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ نام پکارے جانے پر جناب صدر سے اعزاز وصول کرنے کے لیے باری باری تشریف لائیں سب سے پہلے تشریف لائیں گے جناب ڈاکٹر خالد علماس ڈاکٹر خالد علماس کا تعلق شعبہ فلسفہ سے ہے مشرقی اور مغربی فلسفہ اور اقبالیات پر آپ کے کئی تحقیقی مضامین شائع ہو چکے آپ کی کتاب استقرائی استدلال اور فکر اقبال سال دوہزار دس کے صدارتی اقبال ایوارڈ کے لیے منتخب ہوئی فکر اقبال کو اس کتاب کے ذریعے عام کرنے کی قابش پر جناب ڈاکٹر خالد علماس کو قومی صدارتی اقبال ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے جناب ڈاکٹر اسلم انساری صاحب جناب ڈاکٹر اسلم انساری معروف ماہر تعلیم شائعر نقاد ماہر اقبالیات اور مصنف ہیں حکومت پاکستان انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نواز چکی ہے ان کی شائعری اور عدبی خدمات پر مختلف جامعات میں پی ایش ڈی کی سطح پر مقالات لکھے جا چکے ہیں ڈاکٹر اسلم انساری کی کتاب اقبال اہد ساز شائعر اور مفقر سال دوہزار گیارہ میں اقبالیات کے موضوع پر بہترین کتاب قرار پھائی صدر پاکستان کی جانب سے جناب ڈاکٹر اسلم انساری کو قومی صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا جاتا ہے ان بزرگوں کی اور ان دانشوروں کی آمد جہاں پر ہمارے لئے قابل فضر ہے بھرپور تعلیم کی مستعد ڈاکٹر سید عبداللہ ڈاکٹر سید عبداللہ کا شمار اقبال شناس اکابرین میں سے ہوتا ہے انہوں نے اقبالیاتی نصاب کو مرتب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ڈاکٹر سید عبداللہ کی اردو میں لکھی گئی کتاب علام اقبال مسائل اور مباحث سال دو ہزار بارہ کے صدارتی اقبال ایوارڈ کے لئے منتخب ہوئی ڈاکٹر سید عبداللہ مرہوم کی صاحبزادی ڈاکٹر عطیہ سید خود بھی معروف حفظانہگار اور فلسفی کی استاد ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کی جگہ ان کا ایوارڈ ان کی بیٹی ڈاکٹر عطیہ سید وصول کریں گی جناب زفر علی راجہ جناب زفر علی راجہ کا تعلق قانون کے شعبے سے ہے جناب زفر علی راجہ کی کتاب قانون دان اقبال سال دو ہزار تیرہ کے صدارتی ایوارڈ کے لئے منتخب ہوئی اس کتاب میں انہوں نے اسلامی قانون اور فقہ سے متعلق علام اقبال کے خیالات کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا اس کتاب میں اقبال کی منفرد حیثیت پر ان کی کاوش کو بہت محترم پایا گیا جناب زفر علی راجہ کو قومی صدارتی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے ڈاکٹر محمد اجاز الحق ڈاکٹر محمد اجاز الحق شعبہ تعلیم سے وابستہ ہے ان کی دو دیگر کتابیں اقبال اور شیکسپیر اور مبادیات فلسفہ اقبال عدوی حلقوں میں اپنی پہچان کرات چکی ہیں ڈاکٹر محمد اجاز الحق کو ان کی کتاب اقبال اور سائنسی تصورات پر قومی صدارتی ایوارڈ برائے سال دو ہزار چودہ سے نوازا جاتا ہے جناب ڈاکٹر تحسین فراقی جناب ڈاکٹر تحسین فراقی ملک کے ممتاز اقبال شناس مصنف محقق اور نقاد ہیں آپ اردو اور فارسی زبان و عدب اور اقبالیات پر کئی تحقیقی مقالات اور کتب تحریر کر چکے ہیں ڈاکٹر تحسین فراقی کو ان کی دوہزار پندرہ میں لکھی جانے والی کتاب اقبال دیدائب بینائے قوم پر صدارتی اقبال ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے جناب خرم علی شفیق جناب خرم علی شفیق معروف مہر تعلیم مورخ عدیب برامہ نویس اور مہر اقبالیات ہیں آپ انگریزی اور اردو میں پاکستانیات عدب تاریخ اور اقبالیات پر کئی کتب کے مصنف ہیں جناب خرم علی شفیق اس حیثیت سے منفرد ہیں کہ آج کی تقریب میں انہیں دو ایوارڈ دیے جائیں گے پہلا ایوارڈ جناب خرم علی شفیق کی انگریزی کتاب اقبال ہز لائف انڈ آور ٹائم پر دیا جاتا ہے جو انگریزی زبان میں سن دوہزار سولہ میں سامنے آئی اور صدارتی اقبال ایوارڈ کی حقدار قرار پائی بعد ازاں جناب خرم علی شفیق کی کتاب اقبال کی منزل سال دوہزار انیس کے قومی صدارتی اقبال ایوارڈ کے لئے منتخب ہوئی صدر مملکت جناب خرم علی شفیق کو اپنے دستر مبارک سے دونوں عزاز عطا کریں گے ملکت جناب خرم علی شفیق کتاب امید